بسم اللہ الرحمن الرحیم چھلی فلیکس ایک چھمچ نمک اپنے ڈیسٹ کے مطابق دار چھینی ایک چھوٹا ٹکڑا اور تین سے چار سبز یلائچی چار پانچ سابت گول مرچ سرکھ والی اور کلونجی ایک چھوٹکی سو ایک چھمچ انہیں آم کچھ انسر میں یہ چھیل کے تو اس کی پتلی لمبی کاشے کارٹ لوں گی سارے آم چھیلنے کے بعد میں نے اس کی اب کٹنگ کرنی شروع کر دی ہے اور اس کی پتلی لمبی کاشے کارٹ لی ہیں جی اب میں اس میں ڈالوں گی چینی ایک پیالی چینی لی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور چلی فلیکس ایک چھمچ دارچینی اور الائچی کلونجی اور سانپ نمک جی ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے تو میں رکھ دوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے چھوٹ دیں گے پڑھا رہنے دیں گے جی اسے اب میں کور کر کے تو دو سے تین گھنٹے کے لیے پڑھا رہنے دوں گی جی میڈیوم فلیم پہ میں اسے بناوں گی یہ دیکھیں جی پکنا شروع ہو چکی ہے چٹنی ہماری بہت ہی مزے کہ یہ بنے گی کھٹی مٹھی اور بہت ہی لزیز جو بھی کھائے گا وہ آپ کی طریف کی اپ غیر نہیں رہے گا آپ بلکل اسی طرح جن سے اس ریسیپی کو فالو کر کے تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا دیکھیں چٹنی گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے یہاں میں اس میں ڈابنگی جو صادت گولوالی میں چھ لی تھی یہ یہ صبح آپ ناچتے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزا اس چٹنی کا آئے گا دو پہل کے کھانے کے بعد بھی کچھ کھٹا مکھا کھانے کو دے چاہتا ہے تو یہ جو انسی چیزیں بیسٹ ہے بہت ہی مزے گی بنے گی بس چند سیکنڈ میں سے اور پکاؤں گی چمچ آپ نے مسلسل سلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ جلنے نہ پائے کیونکہ اگر جل جائے گی تو پھر اس کا ٹیسٹ پھلکل خراب ہو جائے گا بزار سے جو اتنے مہنگے داموں آپ اچار چکنیاں اور مربع لاتے ہیں اسے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی مہنب کر لیں اور گھر میں یہ تیار کریں بہت آسان اور بہت سمپل ریسپی ہے اور بڑے مزے کی چیز بنتی ہے یہ شروع ہو سکی ہے یہاں میں اس میں ڈاگوں گی جو صحبت گولوالی مچھ لی تھی یہ یہ صبح آپ ناچتے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزا اس چٹنی کا آئے گا بہتر کے کھانے کے بعد بھی کچھ کھٹا مکھا کھانے کو دیل چاہتا ہے تو یہ جو انسی چیز ہے بیسٹ ہے بہت بھی مزے کی بنے گی بس چند سیکنڈ میں اسے اور پکاؤں گی چمچ آپ نے ہم سلسل سلاتے گئے ہیں کیونکہ یہ جلنے نہ پائے کیونکہ اگر جل جائے گی تو پھر اس کا ٹیسٹ پھلکل خراب ہو جائے گا بزار سے جو اتنے مہنگے داموں آپ اچار چکھنیاں اور مرپے لاتے ہیں اسے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی مہنب کر لیں اور گھر میں یہ تیار کریں بہت آسان اور بہت کھنپل ریسپی ہے اور بڑے مزے کی چیز بنتی ہے یہ جی ویورز چٹنے بلکل تیار ہے دیکھیں ببل بننا اس کے باندھ ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل تیار ہے اسے آپ سیو کر سکتے ہیں کافی مہینوں تک کچھ نہیں ہوگا اب میں اسے چھلے سے نیچے اتار لیتا ہوں جی ویورز اب میں اسے کروں گے ڈی شوٹ بسم اللہ رحمہ 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 اسے آپ ایٹ اٹ چار میں ڈال کے تو سیو کر سکتے ہیں دو سے تین مالوں سے بلکل بھی اسے کچھ نہیں ہوگا بہت مزے سے آپ اسے جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں نکال کے لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس بھی برطن میں ڈالیں وہ اندر سے گیلا نہ ہو خوش کھونا چاہیے بہت مزے کہ ہماری آم کی چٹنی جنسی ریڈی ہوگی ہے امید ہے میری آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ دخلاق موسیقی